آپ سبی کا سواگت ہے آپ جڑ چکے ہیں ویراستی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر علی یہاں سپر سپیشلٹی ہسپیٹل جمعوں میں اس وقت موجودوں میں راج جہاں پر سٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلٹ اوگنائزیشن نے ایک پریس وارتہ رکھیا آپ کو بتا دے کہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ یہ اوگنائزیشن شروع ہوئی تھی جس نے ابھی تک جو ہے وہ کئی پروگرامز ایورنس کے لیے جو ہے وہ کر دیے ہوئے اور آج دوبارہ جو ہے وہ ایک پریس وارتہ جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے جس میں کچھ مدے اور کچھ اپیلز جو ہے وہ عوام سے کی جائیں گی یہاں سپر سپیشلٹی ہسپیٹل جمعوں میں یہ پریس وارتہ ہونے جارہی ہے کیا کچھ ہے اس میں یہ جاننے کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آج ایک بہت بڑا انیشیٹیو بیٹی ہم یہاں پر آیا ہے وہ انیشیٹیو اس کو ہر بار کہتے رہیں گے جب تک ہم بیٹھوں اچھے سے سٹارٹ نہیں ہو جاتے انیشیٹیو بیٹیوی ساڑھے دین سال پہلے تھا سٹیٹ آردین ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرڈینیزیشن کا کافی زیادہ تیزی میں ترکی ہوئی اس پروجیکٹ میں اور ساڑھے دین سال میں ایک نیا بیشک چپٹر ہمارے ایوٹی آب جانویٹ کشویر پہ یہ ایڈ ہوا لیکن آج یہ چپٹر کافی لوگ پڑ بھی چکے ہیں اس کی جانکاری بھی ہے جیسے کہتے ہیں کہ اویر نیسے ہی ساری کہانی شروع ہوتی ہے یہ وہ چپٹریں جس کے بارے میں اویر نیسے نہیں تھی صرف جمہو کشمیر میں ہی نہیں پورے اتری بھارت میں ہی نہیں تھی شروعات پی جی آئی چندگڑ میں کی جیدر ہمارا ریجنل آرگین ٹرانسپلانٹ سینٹر ایر آرڈینیزیشن ڈرانٹو ہے اس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہماری کشمتائیں بڑی ہیں جیسے کہ ہم سکشم ہوتے گئے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے سوپر سپیشلسٹ میورولوجیسٹ بیٹھے ہیں میورولوجیسٹ بیٹھے ہیں ہماری سوپر سپیشلٹی ڈسپلنس پہ بہت بڑھا ہوئے ہیں جیسے جیسے ہماری ایکسپرٹیز بڑھتی گئی ہمارا کانفیڈنس بڑھتا گیا اورگین ٹرانسپلنٹس کی طرف ہم جانا شروع ہو گیا تو انڈرگین فیلیر پرانے زمانے میں جی ہم روٹین میں سنکتے تھے ڈیتھ کیسے ہوئی کردی فیلیر ہو گیا لیور فیلیر ہو گیا یہاں بہت سارے وائٹل آرگین ہارٹ فیل ہو جاتا ہے پینکریاز بھی خود فیل ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ لنگز ہی کام کرنا پڑتا ہوگے تو ایسے جو وائٹل آرگین جن کے بینہ زندگی پوسیبل نہیں ہے اور ٹرانسپلانٹس کرنے لگے ہمارے کابیل جو سرچنٹ ہیں ہم نے بھی قدم پڑھانا ضروری سمجھا اس کے طرف اب یہ آرگین آئیں گے کہاں سے تو کچھ ہے کہ لائپ ڈونیشنز ہو سکتی ہیں جیسے کیڈنیز ہیں ہمارے پاس دو کیڈنیز ہوتی ہیں میں کیڈنیزار بھی صاحبہ شکل ہوتی Matt Seba آپ انڈینے اندل مسائے ہم دیکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے خانک ٹھانیڈیز سنتے ہی عام لوگ کی ڈائنیسیز کرانے پڑ رہے ہیں تو کیڈنی ڈرانسپلانٹ اس کا ایک سویوشن ہوتا ہے وہ ہمیں شروع کر گیا اور آج تک ہم بندرہ سکسیسکل رینل ڈرانسپلانٹ کر چکے ہیں وہ باقی دی لائنڈوڈیشن کی اب باقی کے جو آگنس ہیں کہ اگر کسی کو ہارٹ چاہیے یا لنگس چاہیے یا پینکریانس چاہیے سمال مورن چاہیے لیور چاہیے باقی کے آگنس جو ہیں ان کے لیے ڈیزیزڈ آگنڈوڈیشن کی طرف ہمیں روخ کرنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ایور پیلیر ہو جاتا ہے پینکریانس پیلیر ہو جاتا ہے سمال مورد کی ضرورت ہے یا نامس یا ہاتھ پیلیر ہو جاتا ہے یہ آگنس پہاں سے آگیں دکشنی بھارت میں دیکھا گیا ہے بہت زیادہ آگنڈوڈیشن جس پہ ڈیزیزڈ آگنڈوڈیشن یا کیاڈیبریک ڈونیشن شروع ہو چکی ہے ہمارے اکتری بھارت میں اس پہ جاگرکتا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں یہ سمجھنے کی بار تھا کہ ہم یہاں آئے دین دیکھتے ہیں جیسے ہماری امرجنسی میں پینکل پالج کی امرجنسی میں چھے سے بیس ڈیٹس ہوگا تو کچھ لوگ ان میں برین ڈیٹس ہو رہے ہیں یعنی کونی باڈی ان کی ٹھیک کام کر رہی ہے ان کے سارے آرگنس ٹھیک کام کر رہے ہیں ہارٹ ٹھیک کام کر رہے ہیں کیڈنیز کر رہے ہیں لیور کر رہے ہیں لنس کر رہے ہیں ساری باڈی ٹھیک ہے مگر وہ جو انفارٹینیٹ ہوئی برین ڈیٹ ہے کسی بجا سے تو ہماری جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے پہلے ہی ان کا کافی اس پہ ہے اپنا نولیچ اور ایکسپرٹیز لیکن اور بھی ایکسپرٹس کو بہت سارے پہنچنے کیا ہے ہمیں ایمز یا بہت ریفرنس ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمیں بھیجا کیونکہ ہمارے لیے سیتھے کی بات ہے کہ کسی کو اس کا مطلب ہے کہ برین ڈیٹ ہو چکا ہے باقی باڈی کام کر رہے ہیں تو ایک ایسا سبجیک رہتا ہے اس سے سارے پیشیز نکال کے بہت سارے لوگوں کو زندگی دے جا سکتے ہیں آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس بارے میں بہت مشکل سے لوگ رکتدان کی طرف پڑے جیسے کہتے ہیں کہ جیتے جیتے رکتدان تو ادھر بھی ہمارے کنم ہنڈرڈ پرسنٹ والنٹری ڈونیشن کی طرف جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے روٹین میں کی گوڈ لبز چیر پول اور ڈونرز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو لوگ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بھی ان کے پاس ایکسٹر ہے یا شیئر کرتے رہتے ہیں ان کی اپنی زندگی بہت اچھی رہتے ہیں ڈونیشن سے اپنی بارڈ مائنڈ اوورال سسٹم ٹھیک رہتا ہے تو رکتدان کی تو یہاں پہ کافی بڑھا ہوا بڑھ چڑھ کر ہمارے لوگ آگے آجا رکتدان پہ جیتے جیتے رکتدان اگر ہو سکتا ہے تو جاتے جاتے جب اردلی پہ کو چھوڑتے ہیں ہم سارے مارٹلز ہیں تو جاتے جاتے آنگدان کا بھی ہم ایک آپشن رکھنا چاہیے جیسے کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تو آنکھیں نیتردان لکھیا جا سکتے ہیں ہر ایک کا نیتردان کیا جا سکتے ہیں ہمارے یہاں اپنے ڈاکٹر نے اپنے بادہ پیدا سرگیتہ بندیوں کے ہماری ایک ڈاکٹر ہمارے پیچھے انٹائپ نہیں ڈیمائز ہوا انہوں نے لکھا رکھا ان کی نیتردان کر کے گئی تو دو لوگوں کو وہ روشتی دے گئی ایسے ہی آرگینز ہوں ہوسکتے ہیں برین ٹیٹ کے برین ٹیٹ ہوں جیسے روڈ گرہ فکر ایکسیڈنٹ برین انجری ہو گئی برین ٹیٹ ہوں گئی باقی کے آرگینز دیکھ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت بڑی ایکسیس بھی کی ایک تو یہ سارے آرگین ٹرانسپلانٹ ہم اپنے انسٹیوکشن میں شروع کرنا چاہتے ہیں ہم تیز ترقی کر رہے ہیں کہ لیور بھی ٹرانسپلانٹ کر سکے یہاں پہ ہم ہارٹ بھی ٹرانسپلانٹ کر سکے یہاں پہ ہم بینکلیاز بھی ٹرانسپلانٹ کر سکے ہمارے ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ ڈونرز ہوتے چاہیے اور اس کے لئے یہ آپ سے ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ہم آبھار ہی ہیں کہ ہمارا میسے جب جنتہ تک پہنچائے جیسے ہم نے پلیچ فارمز کرے بہت سارے لوگ اور دو ہزار لوگ پلیچ کر گئے کہ اگر کوئی کسی بھی ہاتھ سے بھی ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آنکھ دینا چاہے گے پی جی آئی میں بہت 49 گھٹے ایک بچے کے انگ اس کے ماتا پیتا نے بچے کی کسی بجا سے ڈیتھ ہو گئی وہ جی نہیں سکتا تھا اسی اس کو کنچنائٹر ڈیسیز تھی تو اس کے انگ ماتا پیتا نے دیکھے اس بچے کو جیویت رکھا بہت سارے لوگوں کے مادھیم سے تو ان کو اس چیز سے کافی خوشی ہوئی ابھی دو چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایک تو ہم پلیچ کرنے جیسے ہم سب نے بھی پلیچ کیا ہے کہ جب بھی ہم مورٹل جائے تو ہمارے آرگینز اگر کسی کے کام ہو سکے وہ آرگینز لے لے چاہیے اور دوسرا اگر کبھی کسی کا آگزنا پیارا سڑھا سمبندی برین ڈیڈ ہوتا ہے ہمارے میڈیکل کالج میں ہماری ٹیمز جو دیکھتی ہیں پورے ایکسپرٹ ہمارے ایکسپرٹ ٹیمز ہمارے ایکسپرٹ ٹیمز ہمارے ایکسپرٹ ٹیمز ہمارے یہاں پہ پہنچا دیے جائے گے جن مریضوں کو ایکسپرٹ ٹیمز اس کے لئے آپ نے بہت بڑی ایکسپرٹ ٹیمز جس کے لئے گریرین کوریڈور اسٹرم کرنا پڑتا ہے کیونکہ آرگینز جو ہیں ان کی وائیر بیلٹی لیمیٹی ڈارس کے لئے اگر کھٹی ہے تو سولہ سے اٹھارہ ہٹے تک مگر اگر ہم نے ہارٹ یہاں سے کسی سینٹر میں بھیجنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک ایکسرسائز ہے اور یہ ہم نے گریرین کوریڈور کی ایکسرسائز کی اپنے یہاں تاکہ کل کو ہم سکسیسفل ہو جائے ہماری اویرنس ہر ایک تک پہنچ جائے اور کوئی والنٹیرلی آرگینز ڈونیشن کی طرف کل کو لوگ آئیں تو یہ آرگینز بہت ساری زیدگیاں بچا کر سکیں تو یہ ایک بہت ایک ایک ڈینڈنیس اور آرٹ آف لیبنگ ہم اس کو باننے کے کافی تسلی دینے والی یہ ایکٹیویٹی ہوگی اور یہ والنٹری ڈونیشن کا جو اس سلسلہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں یہ آج کی ہم نے آپ سے ملکہ اسی کو لے کے کیلئے ہم نے تلیل کوریڈور کی جو ایکسرسائز کی وہ بہت بڑی ملٹی ڈیسپلری ایکسرسائز ہمارے ہوسپیٹل میں تو اس کو کرنے کے لئے بہت ساری میٹنگ بہت سارے دیپارٹمنٹس کا یوگدانتوں اور کوارڈینیشن کوپریشن تو ہونی چاہیے ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈنیسٹریشن کی لوکل پولیس کی ٹرافک پولیس کی سب کی جب سے یوگ ملے گا تو ہم اس پہ سفر کا پرابت کر سکیں گے تو آج کا جو ہمارا آپ کے ساتھ میرے ملاب ہے اسی کو لیکی ہے کہ جیسے ہمارے جنگ میں ہمارا یوت ہماری انجیوز بہت ساری سمسطھائیں ملجوکر ربطدان کراتی ہیں اور آپ سے پہ ساجہ کرنا چاہوں گی کہ پیچھے جو جہجر کوٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت غاب تک جس میں آڑ تو وہی پہ پہ ہوتے ہو کہیں سائٹ پہ پہ کوٹی فلیئر کیا لیکن چاند لوگ شوق میں آتے ہیں شوق مطلب اتنا بلیڈ کر چکے تھے اور ہمارے پاس خون کی کبھی کوئی کبھی نہیں ہوتی اور ہم آگے پیچھے بھی جو کہیں نرسنگ ہومز ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے بلاڈ بلاڈ پڑکٹس بلاڈ سب کچھ لیتے ہیں کبھی بھی ہم نہ نہیں کرتے یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں تو ہم ہنڈر پرسنٹ ڈونیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اب ہم پارکینڈ ڈونیشن کی طرف بھی اپنے قدر تیزی سے بڑھائیں ایک سوال رہے گا میم آپ کے ساتھ جو ڈونر ہوتا ہے جب اس کے برین ڈیٹ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ سارے باڈی پارٹس ڈونیٹ کر سکتا ہے کیا ہسپٹال ایک فری ڈیسپینڈ بنتا ہے یا اس کے گھر والوں کو کچھ ہسپٹال دیتا ہے انڈریٹرن اس پہ کچھ کمپنسیشن نہیں دیتا ہے یہی کمپنسیشن دیتا ہے ایک بڑی تسلیح ملتی ہے ہمارا بے شک اپنا لادلا پیارا سربانتی ہمارے ساتھ نہیں رہا لیکن وہ جیتا رہے گا کتنے لوگوں کو لنگز دے گیا ہاتھ دے گیا اور جب جی رہے ہیں تو وہ ایک اللہ کی خوشی ملتی ہے اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں میں ایک اور چیز ہے جس سپوز میں نے کوئی اپنے آنگدان دی ہیں کیا میری فیملی کو پتا رہتا ہے کہ اس کے جو آنگدان ہیں یہ فلانے بندے کو جو ہے وہ دیئے گئے ہیں یا کس میں وہ چیز اس کو لگائے گئے ہیں یا ایسے ہی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ پڑے پڑے ہسپٹال کے اندر جو آنگز خراب ہو جاتے ہیں پچھلی بھی بڑی ہم نے نیون سونی تھی ایتنے آئی سکا وہ تھا تو خراب ہو گئی جب تک نہ گھروانوں کی سہمتی ہو آنگ لیے نہیں جاتے جب تک گھروانے سہمت نہ ہو ایسانی کی ڈاکٹرز کی ٹیلس کو دی ایسا فیصلہ دیسے لیتے ہیں پیڈی کو لگلی لے بھی اس کو ایسے ہمارے ایسے ہمارے ڈیام کانوں ہیں اور وہ میں کوئی جانگاری رکھ سکتے ہیں کہ وہ آرگنس کیسکوپ ہے جیسے یہ چیز ان کو ہمیشا جیسے ہم نے کچھ کیسیز دیکھیں جس میں ڈیام تو وہ ہارٹ بیٹ کرتا رہا کسی دوسری باڈی میں تو ان کے ماتا پی تک وہ یسا کے سنبتیوں کو لگتا ہے کہ ان کا جو پیارا ہے وہ زندہ ہی ہے یہ ایک بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے تو یہ یہ کچھ نشے کر رہے ہیں اوور ڈور سے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیا ان ینگسٹر کی آرگن یوز کی جا ستی ہے جو انجیکٹ کر رہے ہوں یہ درچ آپ نے بہت اچھا ورسوٹوں کے ساتھ کوئی اکولی امپورٹرٹ چیز ہے آج کے دور میں ڈسکس کرنے والی اور میں فیر آپ کو تکلیم تونگی سب کو جب ہم اپنے یوت سے انٹریکٹ کریں گے جلدی ہمیں تھوڑا سمیں کی کمی کی وجہ سے نہیں کروا رہے یہ تو جتنا یوت ہمارے پاس اورل اپیوال سمسٹیوشن تھرپی کے لیے آتا ہے نشے سے یا انٹرابیلس ڈرگ امیوٹ سے چھوڑانے کے لیے ہم ان کو اورل ڈرنگز دیتے ہیں تاکہ ان کی مدد کریں کہ وہ نشے سے نکل پائیں وہ ہم ان سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑے دوک سے مجھے کہنا پڑتا ہے اور یہ بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ایک تو وہ نشے کی لگ پھنس جاتے ہیں دوسرا ہمیں ایسے انفیکشن ہو جاتے ہیں وہ انفیکشن ہیں ہمیں سب سے زیادہ اور چھپانے کی بارت نہیں ہیں ہم نے اپنی ڈرگ ایٹس کے گرسٹ کیے تو یہ کافی پھیل چکا ہے ایک بچہ اپنی سرین سے ایک ہی سرین سے دس لوگ اگر انٹ کرتے ہیں تو ایک سے دوسرے کو انفیکشن چلا جاتا ہے ہم سنتے تھے ہی ہیومن امیون وڈیفیشنسی وائرس جو ایٹس کا ہم نے کنٹرول کر لیا ہے کافی ہاتھ تک کہیں پھر سے نہ رسجنس ہو جائے تو اگر ڈرگ ڈکٹ بچے ہوں گے اور ان میں کافی لائکلی ہوتا ہے کہ ان میں یہ بیماریاں دوسرے انفیکشنس بھی آ چکے ہوتے ہیں تو وہ ڈونر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ریسی پیٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسے چھپے ہوئے انفیکشن ڈونر میں نہیں ہونے چاہیے جو ریسی پیٹ میں چلے جائیں وہ ریسی پیٹ میں بھی کوئی پہلے پری انزیسٹنگ انفیکشنس نہیں ہونے چاہیے آرگن ٹرانسپناٹ میں کیونکہ ہم ایڈکٹیف ایمیونو سپریشن پہ مریض کو ڈالتے ہیں باڈی کا ایمیونٹی سپریس کرتے ہیں تاکہ آرگن جو لگایا ہے دوسرے کا وہ ریچیکٹ نہ ہو جائے گرافٹ جو ہے وہ چپک جائے سپٹ کر لے پاتے تو یہ بہت ساری بڑی ایکسسائیز ہیں یہ جیسے کافی اس میں ہمیں محنت کرنی پڑی اور اور بھی ہم کرنا چاہتے ہیں پوری ٹیم کی مریضوں کو وائدہ دے پائیں مقصاد نہ کہیں بھی ہو یہ اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ کا ہے میں اب یہ حال ہی میں ایک موقتری بھی اس کو لے کر ایئرپورٹ تک یہاں سے لے کر کیونکہ سوستے بیوار کی بات ہیں تو یہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سوستے بیوار کے لوگ جو ہیں انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں اس کے بارے میں زیادہ نوالج جو ہے وہ بھی ہے اور ابھی تک جو آپ کا پریاس رہا ہے ریسپونڈ رہا ہے وہ آپ کو کس طرح سے مل رہا ہے پکلک کا سوستے بیوار کے لوگوں کی انٹریسٹڈنیس تو ہے ہی لیکن سورس سورسز تو ہمارے یہ جنرل اویارنس سے ہی جنریٹ ہوگے اور اور ایجوکیشنل انٹریسٹیوشنز میں پروپیشنل انٹریسٹیوشنز میں ہماری جو سورٹوں کی ٹیم ہیں دوستوں اکٹیوٹیز کر چکی ہیں آنگدان کے بارے میں بچے چھوٹے بڑے ریٹیچرز ہر ورگ کے لوگ ہر آئیو کے لوگ یہ آپ جاگ روکتہ دے رہے ہیں ایک بار جاگ روکتہ ہوگی اور جیسے آپ کے پر میں کافی شنکائے ہیں شنکائے ہیں جسے آپ کے پروگرام شروع ہوگا تب ہی لوگ پڑھ چڑھ کر آگے آئیں گے اور وہ ان دونیشنز کی طرف جائیں گے جس میں وہ اسی بھی برے حالات کی وجہ سے اگر کسی اپنے ساکے سمبتی کو کھو رہے ہیں لیکن دونیشن کا ایک بڑی تسلی ان کو پوری زندگی رہے گی اس کا بھی لاغ اٹھا سکے ایک آخری سوال میں جب سے آپ کا یہ پروگرام شروع ہوئے تب سے لے کر کسی بھی برین ڈیڈ ہوئے اور ان کا باقی آرگنز کا ڈونیشن ہو گیا ابھی ہم نے کسی بھی برین ڈیڈ کو کیونکہ جان رکھتا بھی کبھی ہیں اور آپ کے بادیوں سے ہمیں یہی میسیجز جنتا تک پہنچانے ہیں کہ بہت سارے برین ڈیڈز ہوتے ہیں لیکن ابھی جان رکھتا اتنی نہیں ہے کہ وہ خود ہی آگے بڑھ چڑھ کر آئیں اور اور ایسا بتائیں ہمیں کہ ہم آرگنز دینا چاہتے ہیں ایسے دکشنی بھارت میں یہ ستھاپک ہو چکا ہے ایسی مانسٹہ لیکن پنتری بھارت میں ابھی یہ شروعات نہیں ہوئی ہیں تو میں آپ سے باتچیند کرنے کی یہی مقصدہ کہ یہ بھی پاسیبیٹی ہے کہ سکا سمبندی ایک باڈی میں اگر نہیں اپنے سکے سمبندی کو دیکھ سکتے لیکن اس کے آرگنز کے مادیم سے بہت سارے نموں کو زندگی دے زندہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ شروعات کرنے کی ضرورت ہے موسیقی